تور پہ کھڑے ہیں اور ارز کر رہے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کلام کو واپس لیا ہوں وہاں یہ تو میں نے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں کہہ دی اب آجائیے وہاں عنوان پر پہاڑ پہ کھڑے ہیں کلیم اور ارز کر رہے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں وہاں سے کہا گیا تو نہ دیکھ دیکھ بھی نہیں سکتا ہاں میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں اگر پہاڑ بچ گیا تو تو دیکھ لینا اس نے پہاڑ پر اپنی تجلی دالی پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئی بہت میں کوئی بات کہنے لگا ہوں آپ سے سنبھالیے گئے اسے میں کہا کرتا ہوں کہ اس فقیر کی بات سننے سمجھنے کے لیے بھی ظرف چاہیے ظرف خالی نہ ہو ظرف میں کچھ ہو تو جائے گا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكْا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا گھڑی خیرو والو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پیمبر گر گیا یہی صفت مکہ کے ایک پہاڑ غارِ حیرہ میں نہیں پہنچے ہو یہی صفت غارِ حیرہ میں مکہ کے جبلِ رحمت پر بھی ہوئی نہ غارِ حیرہ ریزہ ریزہ ہوئی نہ جبلِ رحمت ریزہ ریزہ ہوا نہ پیمبر گرا اس لیے کہ وہ تجلی پہاڑ پر نہیں تھی قلبِ محمد پر تھی یاد رکھیے گا اس لیے کہ وہ تجلی تجلہ ربُّهُ لِلجبل نہیں تھی بلکہ علا قلبِ کا زمین و آسمان میں اتنی فسعتیں اور پہاڑ میں اتنی گنجائشیں نہیں ہیں جتنی گنجائش ہم نے قلبِ محمد میں رکھی ہے محمد نے ساری جلالت سہلی اللہ اللہ شفقت دیکھ محمد نے کلام کی ساری حیبت اور سارا جلال سہلیا اپنے دل پر اس لیے کہا کرتے تھے شیبنی ہو دن مجھے تو کلام کی جلالتوں نے بوڑا کر دیا اس لیے جب وحی آیا کرتی تھی تو سخت سردی میں بھی محمد کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا سارا جلال سہلیا سارا روب سہلیا ساری حیبت سہلی اور اپنی امت کو نرم اور لذت والا قرآن دے دیا اب شفاہ بن گیا فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عمد تم حریص یہ بندہ نوازی یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائیں خود کھائے جو اور جواہر لٹائیں خود کھائے جو اور جواہر خود ساری تکلیف برداشت کی تجھ تک راحت پہنچانے کے لیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جسے شہے شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں عینہ نے کونوں مکہ جو تھا میں قدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں بس ایک تکیہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش قبائی نہ خوش عبائی یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطان بہر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے سارے تکبیر شانِ محمدِ مصطفیٰ گنتارِ محمدِ مصطفیٰ عشقِ محمدِ مصطفیٰ عصبتِ محمدِ مصطفیٰ سارا روب سہلیاں ساری جلالت سہلی اور امت تک قرآن پہنچایا جو شفا ہے شفا اللی ما فی الصدور امت تک راحت والا قرآن موسیٰ تو گرے پڑے گی علیہ السلام بہت پیار کی آپ سے رعوف و رحیم نے محمد عربی نے بہت پیار کی آپ سے یقین جانئے وہ آپ کو نہیں بھولے آپ ہو جو اسے بھول گئے وہ نظمین پر اور یہ رجب کا مہینہ شبِ مراج بھی آپ کی بات کی یہ بھی رجب کا مہینہ اسی میں مراج ہوا وہاں میں نے مدرسہ صبح جامعہ اشاہت الاسلام شداد کوٹ میں بھی یہ عرض کیا وہ نہیں بھولے ہمیں وہاں پہنچے وہاں عرش مولا پر شبِ مراج تو جب کوئی دوسرے علاقے سے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے فرمایا تحیات للہ والسلوات والطعیبات یہ تحفہ پیش کیا خداوندہ تحیات تیرے لیے سلوات تیرے لیے طعیبات تیرے لیے فرش سے عرش پر آیا ہوں زمین سے آسمان پر آیا ہوں تین توفے لائیا ہوں ربِ کائنات نے فرمایا مابوب ماب تین توفے لائیں ہم بھی تین جواب دیتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو آپ پر رحمتیں ہو آپ پر برکتیں ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قعبہ خوصین کی منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولے عرض کرنے لگے اے خداوندہ اے میرے پالنہار اے میرے خالق مالک یہ سلامتی یہ رحمت یہ برکت صرف مجھ پر کیوں میری امت پر کیوں نہیں رب کائنات نے فرمایا مابوبم لے جائیے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین مابوبم صرف تجھ پر نہیں میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک جس کے لبوں پہ بھی تیرا نام ہوگا اس پر بھی رحمت بھیجوں گا ماشاء اللہ وہاں بھی نہیں بھولے آپ کو یقین جانئے نہیں بھولے ہمیں ہم اور آپ بھول جاتے ہیں ہاں ہم اور آپ بھول جاتے ہیں اور یہ قرآن روح کی غذا بھی ہے روح کو اگر ترو تازہ رکھنا ہے دل کو اگر نرم رکھنا ہے امراض قلب سے بچنا ہے تو قرآن پڑا کریں سچی بات ہے لا ریب لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تیری روح تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے تسلی کا تیری روح تیری روح تیری روح پڑھا کر اس کے قریب ہو جائے اس کے